حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان اللہ کا احسان ہم سب کو دیا اللہ نے دینا اللہ کا احسان ہم سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں یہ ٹرانسپیشن دیکھی جاری ہے 92 نیوز ایش ڈی سے سب کو 26 روزہ بہت بہت مبارک ہو اور آج 27 کی رات ہے جی شبے قدر کہا جاتا ہے 90% میں نے تو بچمن سے یہی سنے کہ 27 کی رات کو جو ہماری اسلامی سکولرز ہیں یا جو ہمارے مولانا ہیں یا مولوی حضرات ہیں ہم نے زیادہ تر یہی سنا کہ 27 کی رات کو شبے قدر کہا جاتا ہے اب اس کی کیا فضیلت ہے اور قرآن و مجید قرآن مجید کی روشنی میں اس کی کتنا کتنی فضیلت ہے اور ہم اس میں کیا کیا عبادات کر سکتے ہیں یہ بلکل ہم اپنی اسلامی سکولرز سے پوچھیں گے جی آج ہمارے ساتھ ہیں جی نوریت فاطمہ صاحبہ جو ہر روز ہی ہوتی ہیں لیکن آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسلامی سکولر نے گلشن ارشاد صاحبہ نے اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ ہماری پیاری سی زمینہ ناصر ناتے رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور جی کچن کسان کچن بس آپ کو دیکھ کے میرا دل کرتا میں خوش ہو جاتی ہوں پتہ نہیں کیوں میرا نا کیونکہ یہ بہت مزدے مزدے کے کھانے بنانا سکھاتی ہیں اور پھر کھلاتی بھی ہیں افتاری میں تو خوشی کا ایک element آتا ہے چہرے کی اوپر نا کیسی ہیں مونیرہ میں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی بلکل ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں آرام سے میرے کیالے میں میں نے مونیرہ کو نہ تھوڑا ڈسٹرپ کر دیا نہیں نہیں بلکل ہی ہوتے بلکہ خوش ہو رہی ہوں خوش ہو رہی ہوں آپ بھی مجھے دیکھ کے میں بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں اچھا جی do good with کسان کسان والوں کی کسان کا کچھن آپ لوگ ہمارے ساتھ morning show میں بھی دیکھتے ہیں ہماری transmission میں بھی آپ نے پورا رمضان دیکھا کسان کا جو کچھن ہے اس میں مزے مزے کے کھانے کسان cooking oil اور گھی میں پرانے سے کھاتی ہیں ہماری شیف مونیرہ کسان والوں کی ایک کمپین ہے do good with کسان اس میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے بہت آسان ہے کچھ نہیں کرنا کچھ خرچ نہیں کرنا صرف آپ نے facebook twitter اور instagram پہ جانا ہے وہاں پہ اپنے ایک page search کرنا ہے کسان food کے نام سے کسان foods کے نام سے آپ کو جو page ملے گا اس پر آپ کو ایک post ملے گی do good with کسان کی اس میں آپ نے comment میں جانا ہے comment میں جا کے آپ نے hashtag کے ساتھ کچھ بھی comment کرنا ہے تو آپ کے طرف سے کسان والے 50 روپے donate کر دیں گے مدینہ foundation hospital میں زیرے علاج مریضوں کو ایک comment کے پیچھے 50 روپے تو آپ چاہیں تو آپ زیادہ comments کر سکتے ہیں چاہیں تو 10 کر سکتے ہیں 15 کر سکتے ہیں 100 کر سکتے ہیں جتے comments کرتے جائیں گے ایک comment کے پیچھے 50 روپے donate ہوتے چلے جائیں گے مدینہ foundation hospital میں زیرے علاج مریضوں کو اچھا جی کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہی شب قدر ہے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت ہے اس پر ہم لوگ بالکل بات کریں گے لیکن میں یہاں پہ چاہتی ہوں کہ بقاعدہ transmission کا آغاز کرنے سے پہلے زرمینہ ناصر ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر دیتے ہیں زوک فضا شفات ہے تمہاری واہوا کیا زوک فضا شفات ہے تمہاری واہوا کرز لیتی ہے گناہ پر ہیز گاری واہوا کرز لیتی ہے گناہ پر ہیز گاری واہوا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہوا اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہوا واہوا کیا ہی زوک فضا شفات ہے تمہاری واہوا کیا مدینے سے سبا لائی کے خولوں میں ہے آج کیا مدینے سے سبا لائی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی وہ بھینی بھینی پیاری پیاری واہوا ہوا کیا ہی زوک فضا شفات ہے تمہاری واہوا پارائے دن بھی نہ نکلا ان کے تحفے میں رضا پارائے دن بھی نہ نکلا ان کے تحفے میں رضا ہم سگانے کو کوئی تنی جان پیاری واہوا ہم سگانے کو کوئی تنی جان پیاری واہوا کیا ہی زوک فضا شفات ہے تمہاری واہوا کرز لیتی ہے تنی جان پیاری واہوا سبحان اللہ جزاک اللہ شب قدر کی رات کچھ ہی دیر میں کچھ گھنٹوں میں بلکہ کچھ منٹوں میں میں یہ کہوں گی کہ شروع ہونے والی ہے عبادات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے 26 روزہ ہم لوگ افطار کریں گے افطاری کے تھوڑی دیر کے بعد ہی کیونکہ عبادات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے اور مساجد میں ایک رونکسی لگنے لگتی ہے یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے رمضان کے مہینے کی کہ ہم لوگ جب باہر نکلتے تو بہت رونکسی نظر آتی ہے اور ہر طرف لگتا ہے جیسے اسلام ہی اسلام ہے بہت سارے ان لوگوں کو میں نے بہت بہتر پایا ہے جو پورا سال اتنے اچھے کام سر انجام نہیں دے رہے ہوتے لیکن رمضان کے مہینے میں وہ لوگ کافی بہتری کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا سال ہی اچھائی کی طرف رکھیں آمین سم آمین شب قدر نورید فاطمہ صاحبہ اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو اس کی فضیلت آپ بیان کر دیجئے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو شب قدر کی آمد مبارک ہو اور میں اس لئے شب قدر کہہ رہی ہوں کیونکہ جیسے آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ مور دن نائنٹی پرشنٹ علماء اور صوفیاء اور جو صاحبان کشف ہیں ان کا یہ گمان ہے اور غلب گمان ہے ایون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین میں سے بعض کی روایات ملتی ہیں جنہوں نے حلفان قسمان یہ بات کہی کہ شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں رات ہی ہے تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلسلہ کچھ اسی یقین کا ہے کہ باری تعالیٰ ہم بھی تیرے ساتھ یہی امید اور یقین باندھ کے بیٹھے ہیں کہ اس رات میں تو ہمیں شب قدر عطا فرمائے گا فضیلت آپ نے پوچھئے اس رات کی کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اسی رات کے لیے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کی تاریکی پر دن کے شفاف اجالوں کا گمہ ہوتا ہے اور اس میں یوں ہوتا ہے انوار الہی کا نزول جیسے ساون میں پہاروں کا سما ہوتا ہے قرآن کریم میں خود اللہ رب الکریم نے پوری سورہ قدر اس شب قدر کی فضیلت میں اتار دی اور اس کی وجہ نزول بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو یہ ایک فکر لاحق ہوئی اور جس کو کہتے ہیں نا دل میں ملال آیا کہ پہلی امتوں میں تو آٹھ سو سال نو سو سال ہزار سال اتنی اتنی لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھی اور وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مومنین کے ساتھ رعوف و رحیم ہے اور جن کو حریصن کہا گیا مومنین کے لئے اتنے زیادہ وہ چاہنے والے ہیں کہ وہ ان کے غم میں مبتلا ہو کر یہ سوچا کرتے تھے کہ میری امت کے لوگوں کی تو پچاس ساٹھ سو سال کے قریب بس عمر ہے تو یہ تو کم عبادت کر پائیں گے تو باری تعالیٰ دوسرے انبیاء کی امتیں بازی لے جائیں گے اور میری امت کے لوگ محروم رہ جائیں گے تو اس ملال کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لئے سورہ قدر اتاری اور یہ رات ہمیں عطا فرمائی اور پھر خود سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوری سورت کا آپ نے چوڑ دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کاؤنٹ یور بلیسنگز فرسٹ میں نے تم لوگوں کو انسان پیدا کیا پھر مسلمان پیدا کیا پھر امت محمدیہ میں پیدا کیا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی وہ ہستیدی جو اسوائے کامل ہے پھر اس کے بعد میں نے انہا تینہ کل کاؤسر کے صدقے میں تمہیں پوری زمین کو جائے نماز بنا دیا پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا ان کے لئے عبادت کے لئے جگہیں مخصوص تھی مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسلمانوں کے لئے پاک کر دیا پھر ایسی مبارک دن اور راتیں اور ساتھیں عطا کر دی جن میں دیکھے رمضان جب شروع ہوا ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے شروع ہوتے ہی شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے ایک نیکی کا عجر ستر گناہ بلکہ سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اور جو نفل ہے اس کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اب جو شبے قدر ہے وہ فرمایا ہزار مہینے سے افضل رات ہے وہ تقریباً جو ہے وہ تیراسی سال اور چار ماہ بنتے ہیں اب وہ میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کی عمریں ہزار ہزار سال تھی ان کی عبادت ایک طرف اور اس عمت میں اگر کسی کی ساٹھ سال بھی عمر ہوتی ہے تو ہر سال اگر اس کو وہ رات ملتی ہے تو وہ تو ہزاروں سال سے بھی بڑھ جائے گی بلکہ ٹھیک ہے یہ بلکہ میں آپ سے پوچھتی ہوں گلشن صاحبہ کہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہزار ماہ کی عبادت سے یہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ ایک رات کی عبادت شکریہ نتاشا شب قدر جیسے کہ ہماری بہن نورید بتا رہی تھی اس کی فضیلت اس کی فضیلت خود رب کائنات نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دی اور فرمایا یہ ہزار سالوں سے بہتر ہے اور اس میں اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں کثیر تداد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملائکہ اس کے اذن سے کائناتِ عرضی پر نزول فرماتے ہیں حدیثِ مبارکہ میں حضرتِ جبرائیل بہت بڑا لشکر لے کر ملائکہ کا زمین کی طرف اترتے ہیں نزول ہوتا ہے جو ہی جیسے کہ آپ نے کہا چند شاید ساعتیں رہ گئی ہوں شروع ہونے میں تو جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے اولیاء کرام بیان کرتے ہیں آقلِ صفحلام کی حدیثِ مبارکہ ہے کہ بہت بڑا ملائکہ کا لشکر زمین کی طرف اترتا ہے اور اس لشکر کی یہ ہے کہ کائناتِ عرضی میں کہیں بھی امتِ محمدی کا کوئی فرد وہ نماز میں ہے وہ سجدہ میں ہے وہ رکوع میں ہے وہ ذکر میں ہے وہ جالس ہے وہ ذاکر ہے وہ کسی بھی حالت میں ہے ہر ایک سے مسافہ کرتے ہیں اور پھر اس رات حضرتِ جبرائیل کو اللہ رب العزت نے سو سے زائد پر ادا کیے دو پر ایسے ہیں جو صرف اس رات کو ان کے پر کھلتے ہیں اور وہ مشرق سے مغرب تک ان کا ایک وسط ہے ان پروں کی اور وہ رحمت کی ایک جھلک ہے جو اس کائنات پر اللہ رب العزت نچھاور فرماتے ہیں ہر شخص کو اس رات اللہ رب العزت موفیق توبہ مغفرت کی توفیق اطاف فرماتے ہیں سوائے چار اشخاص کے حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ وہ شخص جو آدھی شراب خور ہے اس کو توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے والدین کا نافرمان میں سمجھتی ہوں نتاشا ہمارے لیے آج کی رات ہمارے اخلاق کو سوارنے کی بھی رات ہے صرف اللہ کے قریب ہونے کا ہی یہ موقع نہیں بلکہ ہمارے اپنے جو دنیاوی امور ہیں ہماری زندگی کے معمولات ہیں اس کو سوارنے کا یہ ایک موقع ہے کہ وہ شخص جو شراب خور ہے آدھی شراب خور ہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جائے گی وہ فرق جو والدین کے نافرمان ہیں ان سے توبہ کی توفیق چھین لی جائے گی ٹھیک ہے پھر فرمایا کہ جو قطع تعلق کرتے ہیں عبدی کی معاشرے میں جو رشتوں کو توڑتے ہیں ان سے اور پھر ایک ایسا جو کینا اور بغد دلوں میں رکھتا ہے اس شخص کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ لیلہ تل قدر کی فضیلت یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو اپنی رات اور اس رات کے لیے رب کائنات نے آسمانی دنیا کی تمام ملائکہ زمین کی طرف نزول کر دیئے بلکل ٹھیک ہے جی میں آپ سے پوچھوں گی نوریت فاطمہ صاحبہ کہ اس رات میں ہمیں کس عبادت سے عبادت تو پوری رات کیے شروع کہاں سے کرنا چاہیے میں تو دیکھیں احلِ بیعت کے معاملات ہی سامنے رکھتی ہوں سیدنا امام حسن علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ اس رات کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے اور میرا بھی یہی معمول ہے اور میں سب کو یہی اس لیے نہیں کہ میرا ہے امام حسن علیہ السلام کا اس لیے یہ مشفرہ دیتی ہوں کہ وہ امام وہ ہستیاں یہ ہمارے جو اہلِ بیعتِ اتھاج ہیں یہ ہمارے لئے رول موڈل ہیں بلکل جی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو دیکھیں آپ اعتقاف حالتیں اعتقاف میں ہوتے ہیں سب سے پہلے تو جیسے اعتقاف کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر جیسے ہم نے اپنے اعتقاف کی پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اس ایک رات کا اعتقاف بھی ہو سکتا ہے چند گھنٹوں کا اعتقاف بھی ہو سکتا ہے تو سیدنا امام حسن علیہ السلام اس رات کے جو چار پورشنز کرتے تھے ایک میں وہ تلاوتِ کلامِ پاک فرماتے تھے دوسری میں وہ درود و سلام فرماتے تھے زیادہ کسرت سے وہ پڑھتے تھے تیسری میں وہ قیام اللیل نعنی نماز قائم کرنا اور وہ جو نوافل جس کو ہم کہتے ہیں فرس تو اپنی جگہ ہے مگر نوافل اور جو چوتھا حصہ ہے اس میں وہ مناجات اور دعائیں فرماتے تھے یہ اتنا کمپلیٹ پیکج سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم ایک گھنٹہ بھی اگر جا گئیں ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کا ایک لمحہ بھی مس نہ ہو آپ کو نہیں پتا کس لمحے اللہ کریم آپ کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے سیدنا روح الامین جن کو قرآن پاک نے کہا سیدنا جبریلی امین علیہ السلام اپنی فرشتوں کی فوج کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لائیں تو اس لمحے کو کوشش کریں کہ آپ ڈھونڈ لیں اور پھر دوسری بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر کہیں تاک رات ہے کہیں جفت رات ہے آج اگر یہاں پر ہم 27 رات منا رہے ہیں تو 27 رات سعودی عرب میں کل تھی تو اس رات میں جو آپ کے اوپر آئی ہے اس کو آپ حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا موسیقی ویلکم بیک آپ آچکے ہیں واپس رحمت رمضان افطار ٹرانسیشن میں اور یہ ٹرانسیشن آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ایس ڈی پہ بہت ہی کوئی مشکل کام ہے کچن میں کچن میں کھڑے ہونا شیف مونی را کے ساتھ کیونکہ روزے کی حالت میں جب یہ خوشبو دار کھانے بنا رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے ہمارا اچھا جی کیسان کچن میں ہوں اس وقت میں اور شیف مونی را آج آپ کو کیا بنانا سکھا رہی ہیں جی جی بلکل آج ہم بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو بتاؤں گے چکن چیشلک بنا رہے ہیں اور سب سے پہلے بنا رہے ہیں چکن میکرونی سیلڈ اور ساتھ میں ایک بن رہا ہے لیمن سوڈا جی بلکلار کھانے سوی اچھا سوڈا کیا لیکن جب ہم ریس کے ساتھ ساتھ کی سوازی ہے لیکن جب ہم یہی چیز کسی بیکری بغرہ ملن جاتے تو یہ مستقی ہے بسکر دونوں سائٹ سے مجھے سکتے ہیں لیکن میں اس کو white rice تمیٹو ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کی کوئی ساکتے ہیں لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ کے ساتھ میں آپ کو کمپلیٹ میل کے ساتھ سائیں گے جیس میں ساتھ میں کمپلیٹ میل کے ساتھ دیں جس میں شملا میٹس ہے، پیاز ہے، تمیٹو ہے یہی ساتھ میں ہیں جب آپ ایک بوٹی لیتے ہیں اور ساتھ آپ اس کی تین چیزیں لے کے اس کے ساتھ یوں اس کی طریقہ کار کچھ ہوتا ہے ایک ساتھ بوٹی اوٹھی ہے اور آپ اس ٹک میں پروڑ دیتے ہیں اور آپ اس کے لگا لیتے ہیں ایک ٹک کے اوپر اٹلیس تین بوٹیاں لگتی ہیں تو یہ اس کی پریزمٹیشن کا حصہ ہے بلکل بلکل اس طرح ہی ہے تو اس لئے اس کو جو ویسٹر بلزیں ہیں اس کو ہم سٹے فرائی کریں گے یعنی کہ جس ساوتے کریں گے اور جو ہماری چکن کی دیش ہے اس کو ہم کمپیٹ پکائیں گے کہ سان اوائل میں اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اب یہ پکے گا میکرونی سالٹ کے طریقہ گا ہے کہ میں اس کے میکرونیس کو اس کی مختلف شیپس ہوتی ہیں اس کو میں نے اوبال لیا ہے اوبالنے کے بعد اس کو پھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیئے سیپ کٹوں گی ساتھ میں پائنیپل ہوگا اور آپ نے چکن کے پیچز ہوں گے مائنوز ہوگی، کریم ہوگی، نمک ہوگا، چینی ہوگی میکس کر کے اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اور ساتھ میں اس کو دسپلے میں رکھ دیں گے جب اس کو میں کھانا ہوگا کیونکہ سالڈ جو بھی کریمی سالڈ ہوتے ہیں جب تک وہ ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا اور چھٹ جو ہماری ڈرینک بن رہی ہے آج بہت زیادہ جیسے گرمی کا چل رہا ہے سیزن اور ساتھ میں رمضان کا چل رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہت لوگ پیتے ہیں تو اس میں میں نے یہ سوچ ہے کہ آپ سنڈوین جیسے بنتی ہے آپ اس کو بنائیں لیمنٹ کے ساتھ اور ساتھ میں آپ اس میں فلیور دیں تھوڑا سا سوڈے گا تو وہ آپ کی کمپیٹ کالے نمک کے ساتھ آپ کے بارے چیک اچھی سی ہے کہ یہ بھی ڈرینک بن رہی ہے چیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اپنا پانی چھوڑا ہے اور اس میں اس کا کلر دے گا جب یہ تھوڑا سا ہو جائے گا تو اس پر چھوڑی سیم ٹیمیٹو پیوری سمیٹ کر دیں گے کیا کہ اس کا اپنا فلیور رہے گا اور اینڈ تک جب یہ بکتا جائے گا آپ کی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی ایلیادہ سے سواس مناس سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آدھا کپ سرکا لینا ہے ساپنے پانی لینا ہے اور ایک کپ اپنے کچھوڑ لینی ہے اور ساتھ اپنے اکھوٹی لال مرس اور چھوڑ 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 جیسے کھٹا میٹا پانی سا بنے گا اس کا بلکل ایک ویسا ہی پانی سا بنے گا بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے اس کو ہلکا سب بکارنا ہے اور پکا کے اس کو ٹھوٹا گھوڑا کرنا ہے گھوڑا کرنے کے ساتھ آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دیلیں اور جو یہ اپنے چکن بنا رہے ہیں آپ نے اس کے میکس کر کے آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں میں کہنا کسان کچھن اور میں بڑھتی ہوں اپنے مہمانوں کی طرف اور بات ہو رہی ہے جی آج شبے قدر پہ کی کوشش ہوتی ہے کہ آج کی رات کو ذرا سمیٹ لیں اور جتنی چاہیں ہم لوگ عبادت کریں ہر طرح سے عبادت کرنے کی کوشش استعمائی عبادات بھی ہوتی ہیں جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ cousins مل کے یا friends مل کے استعمائی عبادت کیا کرتے تھے ایک روم میں ہم سب بھی کٹے ہو جائے کرتے تھے جیسے بچپن میں بڑے سارے عبادات کر رہے ہوتے تو ہم لوگ پتہ یہ کرتے تھے ہم لوگ چائے بنا کے تھرمس میں بھر کے جاگنے کا انتظام بھی ساتھ پورا انتظام کر کے اور ساتھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں ہی کٹھی کر کے اور پھر سارے مل کے نوافل پڑا کرتے تھے عبادات کیا کرتے تھے تو آپ بھی اسی طرح یہ طریقے بتائیں نا اچھے سے دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ قرآن پاک میں جیسے کہ طریقہ بتایا گیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ رحمت اور مغفرت کے عشرے سے زیادہ یہ عشرہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں تاک راتے ہیں اور اس میں شب قدر ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹس میرے نزدیک اس کی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں دوزخ سے نجات کا ہی عشرہ ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں سے طائب ہوتے ہیں تو اس میں جو دعائیں بھی مسنون ہیں وہ بھی یہی ہمیں ان کا جتنے دعائیں شان غفوریت شان رحیمیت کا اعتراف ہے اور اس کے بعد اپنی عجزی اور گناہوں کی پیشکش ہے اور اپنی معافی اور طوبہ ہے اچھا اس کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں بلکل اس رات کی نشانیاں احادیث مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود انڈیکیٹ فرمائی ہیں اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات کھلی کھلی ہوتی ہے یعنی موسم کے بارے میں بتایا کہ یہ نہ بہت گرم ہوتی ہے نہ بہت سرد ہوتی ہے اور اس رات میں ایک تھنڈک کا تاثر ہوتا ہے اور پھر اس رات میں جیسے وہ میں نے شروع میں ایک ربائی پیش کی کہ انوار و تجلیات کی جو برسات ہے وہ مومنین کو محسوس ہوتی ہے اور اس رات میں جو آپ بات کرنی تھے نا اجتماعی عبادت کی انفرادی عبادت اپنی جگہ مگر جو اجتماعی عبادت ہے اور اجتماعی توبہ ہے وہ اللہ کو بہت مقبول ہے اس لیے بار بار قرآن پاک اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو یہ وہ رات ہے جس رات میں کسرت سے ہمیں یہ دعا جو مسنون دعا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر نصیب ہو تو میں اس میں کیا پڑھوں کیا دعا مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا اللہ حما اینی آہ 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 بہت مشہور دعا ہے ابھی میں آپ کو یاد کر کے بنا چاہتا ہوں آپ تو اتنی دیر یاد کرلیں میں آپ سے گلشن صاحبہ کوسشن کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مسلمان کو اپنی شب قدر کی شب قدر کس طرح سے گزارنی چاہیے اور کیا عبادات کرنی چاہیے بلکل وہ دعا جو حضرت اللہ حما انکا افوون تحب الافو فافو انی یہ وہ دعا ہے جس میں معافی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگنے کا درس دیا گیا ہے اور شب قدر کا فلسفہ بھی جو نتاشا یہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے چونکہ یہ تیسرا اشرا بنتا ہے جہنم کی آزادی کا اس کو اشرا کہا جاتا ہے اس میں آپ ایک اور دعا ہے اور ہر بندے کو یہ تین چار الفاظ پر محیط یہ دعا ہے وہ بھی آسانی سے یاد کی جا سکتی ہے کہ اللہما اجرنی من النار تو یہ دعا قصد سے پڑھی جا سکتی ہے اور اس عشرے کی جو اور خاص بھی اس رات کی آپ دیکھیں آئمہ کرام کی زندگیاں دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو وہ قصد سے اس رات کو توبہ کرتے تھے حضرت زین العابیدین جو آقا علیہ السلام کے اہل بیعت میں سے ہیں حضرت امام حسین کے لخت جگر ہیں ان کا معمول رہا کہ وہ اللہ کو اس طرح سے مناتے ہیں اگر آپ توبہ کا طریقہ جاننا چاہیں تو ہمیں پھر روح کرنا پڑے گا اہل بیعت کے بارگاہ میں تو وہ ایک منظر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے احادیث میں ملتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے سہن میں موجود ہیں اور کوئی بلکہ مخفی ایک شخص ہے جس نے چہرے پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے التجائیہ کلمات کچھ یوں ہیں کہ باری تعالیٰ تیری کائنات میں درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں تیری کائنات میں سمندروں میں پانی کے اتنے کترے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں مزید اپنی آجزی پیش کرتے ہوئے وہ شخص فرمایا اپنی آجزی پیش کرتا ہے کہ مولا تیری کائنات میں سہراؤں پر ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری رحمت کے لیے یہ کچھ نہ ممکن نہیں تو اور کئی اولیاء کرام موجود تھے ان کا دل پسیج گیا کچھ ایسی آہوزاری تھی کہ ارد گرد کا ماحول بھی نم نیدہ ہو گیا اور نمناک ہو گیا وہ پوچھنے لگے قریب بڑھ کر کہا نوجوان تو بتا تو صحیح کون ہے ہم بھی تیرے لیے مل کر توبہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو جب چہرے سے پردہ ہٹا تو سب کی چیخیں نکل گئیں وہ کیوں اور نہیں حضور کی اہلِ بیعت کے ایک شہزادِ حضرتِ امام زینوالہ بھی دین تھے تو یہ توبہ کا طریقہ ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں پھرکو ٹھیک ہے جی آج تو پوری ٹرانسمیشن ہی شبہ قدر پہ ہے اور اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے لیکن میں یہاں چاہتی ہوں کہ ذرمینہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر دیجئے میری دھرکن تیری تسبی کریں سانسیں میری تیرے کل میں پڑھیں نس نس کریں میری ورد تیرا صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ نبی نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد شفی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ اور میرے کھلیں گے کب نصیب موت ہیا گئی ہے کریب میرے کھلیں گے کب نصیب موت بھیا گئی ہے کریب جلد مدینے نو بلا صلی اللہ محمد میری دھرکنیں تیری تصوی کریں سانسیں میری تیرے کھل میں پڑھیں نس نس کرے میری ورد تیرا صلی اللہ محمد 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 فافو انہ یہاں تک بھی دعا ہے فافو انہی کے ساتھ بھی ہے مگر ایک خاص بات جو میں ضرور بتانا چاہوں گی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات نماز پڑھتی رہی اور دعا مانگتی رہی فجر ہو گئی امام حسین علیہ السلام ابھی بچے ہیں اور سن رہے ہیں کہ میری والدہ معظمہ جو ہیں انہوں نے پوری رات امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں جب صبح ہوئی تو اپنی والدہ مکرمہ سے پوچھا کہ امی جان آپ نے پوری رات نماز اور عبادت اور دعا میں گزاری مگر آپ نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی آپ نے امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا پہلے دوسروں کا حق ہے سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا رہی ہے کہ فافو انہی ٹھیک ہے اپنے لیے ہے اس کا سیغہ جو ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے مگر فافو انہ سے مراد ہے ہم سب کے لیے تو جب ہم سب کے لیے مانگیں گے تو اللہ کو ہم پر زیادہ پیار آئے گا اس لیے جب ہم فافو انہ کہیں گے تو وہ کلیکٹیبلی دعا ہو جائے گی یہاں پر پریفریبلی میں کہتی ہوں کہ فافو انہ کے ورڈز یوز کرنے چاہیے اور پھر اس کے بعد تین دفعہ بعض روایات میں اضافہ ہے یہ ایڈیشن کے ساتھ یہ پوری اس طرح سے بنتی ہے پھر اس اصطقفار ہے مختلف اقسام ہیں آپ لوگ یہ لکھ بھی سکتے ہیں آپ پھر اسے ذرا سلولی بتائیں گی تو پھر آسانی ہو جائے گی سننے والوں کے لیے لکھ بھی سکتے ہیں ایک استقفار اس طرح سے ہے کہ اس رات میں نوافل جو پڑھنے چاہیے ہر رکت میں سورہ قدر سات مرتبہ اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ احادیت تین مرتبہ پڑھ کر آپ سلام کے بعد دو نفل پڑھیں چار پڑھیں چھے آٹھ جتنی استطاعت ہے آپ کی اس کے بعد آپ نے یہ میں بلکہ یہاں پہ یہ چاہتی ہوں کہ ایک بریک تو ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اتنی دیر میں آپ لوگ جو میری بہنے اور بھائی دیکھ رہے ہیں وہ پین اور کاپی پکڑ لیں پیج پکڑ لیں دوبارہ سے اگر آپ ریپیٹ کر دیں گی تو وہ آپ لوگ لکھ لیں کیونکہ ابھی مغرب کے بعد یہ ٹائم آنے والا ہے ہم سب نے عبادت کرنی ہے ہم سب اس کو نوٹ کرتے ہیں we'll take a short break here stay with us ویلکم بیک منیرہ مجھے بہت تنک کرتی ہیں ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افطار ٹرانس میشن میں اور جی لاہور کے مضافات میں چھبیسما روزہ افطار ہو چکے ہیں بڑھ رہے ہیں ہم ستائیس میں روزے کی طرف اور آج ہے جی شبے قدر اور آج کے پوائنٹ ویو سے ہم لوگوں نے بہت مزے مزے کی ڈیشیز بنایئے ہیں یہ آپ ریسیپی ہو جائے ہیں جی بالکل سب سے پہلے ہے چکن چیشلک اس کے لیے چکن ہم ایک کلو لیں گے بونلیس ٹھیک ہے اس کے ساتھ لیں گے ادرک لسن پیسٹ اور ساتھ میں لیں گے سوائے ساوس اور نمک سرکا اور چینی ایک کھانی کا چمچ اس کے لیے چکن کو تمام چیزیں لگا کے لگ دینی ہے اچھا جی اس کے بات چینی لیں گے ایک چیزے چمچ نمک لیں گے ہس بزاگیا کھوٹی لال مچ اور کسان اور لیں گے دو کھانی کے چمچ تماتر لیں گے تین عدد آپ میں اس کو کر لیں گے کیوب کٹنگ سابہ میں شملہ مش لیں گے تین عدد پیاس بھی لیں گے تین عدد اور سابہ میں تماتر ساوس لیں گے ساوس لیں گے تکریباً ایک کا اس کی پیوری ہم لائد سے بنائیں گے جو سے میں نے پیلپ تک کس کیم ساوس لائد سے ریڈی کریں گے اور چکروں کو لائد سے فرائے کریں گے اور ویسی بلکو بھی لائد سے شیفر کریں گے اینڈ من سب کو میکس کریں پھر ہم اس کو دسپلی میں لگائیں گے کوائی ٹوائی ٹوائی سابہ بھی ساکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بنا کے رکھنے فریز کرنے تو آپ اس کو فریز بھی کر سنے اب آپ اس کو گریل کر کے بھی آپ کھا سکتے ہیں ایک اس کی یہی ویریشن ہے اور سیکنڈ جو ہمارا چکن میکرونی سالڈ اس کے لیے میکرونی کے مینے پیکل لیے تقریباً آدھا آدھا کپ ساتھ میں لیے چکن تقریباً ایک کپ ساتھ میں لیے اناناس ایک ٹھنٹ کھیرے لیے دود سیب بھی لیے دود اور ساتھ میں مائنیز لیے تقریباً ایک کپ اور کریم کبھیلی تقریباً ایک ہی کپ اور ساتھ میں مستر پاودر لگایا اور نمک لگایا اس میں حس پہ زائقا مستر پاودر اور نمک یہ آپ نے چکن کو لگا کے اس کو ہلکا سا ساتھ کر کے پکانے بلکو چوڑ چوڑ اس کے پیس لینے بلکو جس لیک جیسے شوار میں کے پیس ہوتے وہ آپ نے اس کو سٹری فرائی کرنے اور پھر آپ اس میں تمام سیلڈ میں میکس کرنے تھنڈا کر کے اور پھر آپ اس کو فرج میں رکھیں اس کے بات اس میں اگر آپ اس میں تھوڑی سی ویریشن کرنا چاہتے تو آپ اس میں نٹس ایڈ کرسے ایسے بادام ساپنے کشمش یہ بھی آپ اس میں سیلڈ میں ایڈ کر سکتے اگر کسی کو پسند ہے تو کسی کو نہیں پسند کیونکہ ہمارے پتہ نہیں چلتا کہ سیلڈ کی کتنی قسم ہے ہم سیلڈ کھاتے جیسے میکس سیلڈ کمپاؤن سیلڈ ویشتیبل سیلڈ تو جب ہم کسی پوچھتے کہ آج آپ سیلڈ پتہ نہیں چلتا کہ کون سیلڈ سیلڈ یہ بتا دوں کہ آج ہمارا سیلڈ میں نے بنایا وہ بہت سیمپل لیمو کا رس لی تقریبا ایک کب اور لیمو لیا تقریبا آدھا کلو اس کا اپنے جوس نکال لینا چین لیا چار کھانے چمر اور سوڈ واتر تقریبا ایک گلاس اور کالا نمک بلکل اینڈ میں بہت سیمپل تریقی آپ جیسے رائعہ کمپلیٹ مینو ہے جو کہ میں نے آپ کو ڈسپلی میں بھی کر کے دکھا دیا ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ کا کسٹ بھی بہت خوبصورت ہے یہ تو ہے وہ میں سی ہی لیویٹ کر دیا ہے جلے جی کراچی کے موضافات میں بھی ازان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے بھیل ٹکا شورٹ شورٹ بریکھر سٹے وید آس ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افتار ٹرانسمیشن میں اور ماشاءاللہ 26 روزہ افتار ہو چکا ہے پورے پاکستان میں اور بڑھ رہے ہم 27 روزے کی طرف شبے قدر آج کی رات اور کیا خوبصورت رات ہے یہ اور ایک بریک میں ایک بات بتائی مجھے نوریت فاطمہ صاحبہ نے کہ بزرگان کے مطابق کہنے کے مطابق جو بزرگان نے آپ کو کہا اس کے مطابق آج کی رات شبے قدر ہے جی بالکل اور میں یہ روایت بھی آپ کی اجازت سے بیان کرنا چاہوں گی اللہمہ عبد الرحمان صفوری رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن اراکی کا کال نکل کرتے ہیں نزت المجالس میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں شبے قدر مس نہیں کی اور اس کو دھونڈنے کے لیے انہوں نے جو ہمارے لیے رہنمائی دی ہے وہ میں ناظرین سے اور آپ سے شیئر کروں گی آپ فرماتے ہیں کہ اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہوا ہو تو ان تیسویں شب میں شبے قدر ہوگی پیر کا پہ پہلا روزہ ہوا ہو تو اکیسویں شب میں شبے قدر ہوگی پہلا روزہ منگل یا جمعہ کا ہوا ہو جیسے کہ اس سال ہوا تھا اس رمضان میں کہ پہلا روزہ منگل کا تھا پاکستان میں تو اس کے اقارڈنگلی ستائیسویں شب میں شبے قدر ہوگی اور پہلا روزہ جمعیرات کو ہو تو پچیسویں شب میں اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا ہو تو تائیسویں شب میں شبے قدر کو پایا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی اس بات کو ہم بلکل کنٹینیو کریں گے ہمیں بریک میں جوائن کی ہے جی چشتی سسٹرز نے زہرہ ارشاد چشتی اور فاطمہ ارشاد چشتی ہمارے ساتھ ہیں جی اس وقت کیا دفع خوبصورت آواز ہے آپ دونوں کی آپ لوگ نات سناتی ہیں تو میں یہاں پہ چاہوں گی کہ پلیز کوئی کلام ہو جائے یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار سرکار موری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پار موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار سرکار موری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پار ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا نظر کرم بہر خدا کوئی نہیں تیرے سوا غم خار جہاں تسکین جہاں مم خار جہاں تسکین جہاں ایک شب تو ہمیں بھی ہو دیدار سرکار موری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پار موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار سرکار موری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پار باغ عرم شہر تیرا جس کی ہوا موش کے ختم باغ عرم شہر تیرا جس کی ہوا موش کے ختم نام تیرا سلِ اللہ روحِ بیان جانِ سخنوں دور میرے سبرن جو علم پھر آؤ مدینے میں سو بار سرکار موری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پار موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار سرکار موری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پار آسی ہوں میں بگڑے نصیب رکھ لو بھرم رب کے حبیب روحِ عدب جانِ عدیب تم ہی تو ہو سب کے تبیر میں کیا ہے کمیمہ کی مدنی تمہیں کیا ہے کمیمہ کی مدنی تم دونوں جہاں کے ہو مختار سرکار موری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پار موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار سرکار موری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پار سبحان اللہ سبحان اللہ نوریت فاطمہ صاحبہ میں یہاں پہ چاہوں گی کہ میں نے وہ بریک میں کہا تھا کہ سب کاپی اور پین پکڑ لیں تو وہ تھوڑا لمبا ہی دو بریک پھل کے گزر گئے میں چاہتی ہوں کہ ایک بار پھر عبادات کا وہ طریقہ بتا دیں سب سے پہلے تو یہ رات شروع ہو چکی ہے ہمیں اس کا کوئی بھی لمحہ مس نہیں کرنا چاہیے اور وہ عبادات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلی بیت اتھار سے صحابہ کرام سے مذکور ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو پریفر کرنا چاہیے سب سے پہلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت پیش کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوافل کی جو بات ہے کہ دو رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے جائیں کہ ہر رکعت میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھی جائے ان نانز اللہ فی لیلہ تل قدر یہ پوری سورہ مکرمہ سیدنا علی کرم اللہ وآلہ وسلم سے ایک نوافل جو ہیں وہ منقول ہیں سیدنا علی کرم اللہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد نوافل سے پہلے ایک ذکر جو انہوں نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز کے بعد جو کوئی سات مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے ابھی ابھی ہم عشاء کے نماز پڑھیں گے اس کے بعد یہ جو پڑھتا ہے اس کے تمام زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں فرشتے اس کے لیے اس کے تمام عمر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بزرگوں سے جو نوافل مذکور ہیں اس میں آسان ترین کیونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں جن کو گنتی بہت زیادہ یاد نہیں بھی رہتی مرتبہ کل ہو اللہ کے ساتھ سورہ اکلاز کے ساتھ نوافل پڑھے جائیں اور پھر نماز کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ارشاد فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ جو سات مرتبہ سورہ قدر کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد سو مرتبہ استغفار اب یہ استغفار استغفر اللہ رب من کل ازم بن واتوبو علیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں میں اب دیز اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ یاد ہے لیکن لوگوں کو یہ یاد ہے اس لیے تو یہ استغفار ایک سو مرتبہ آگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی تمام زندگی کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ذکر بھی کرنا شب قدر میں ذکر بھی کرنا جیسے آپ اور میں کر رہے ہیں جیسے ہم یہ ٹرانس میشن کر رہے ہیں اس ذکر کو بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا میں سمجھتی ہوں یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت ویسال ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ آپ کا وقت قریب ہے تو آپ کسی اچھی مجلس کو جوائن کر لیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کس مجلس میں جاؤں آپ نے مصحنے 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 نبی میں دکھایا کہ ایک طرف لوگ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ایک طرف جو ہے وہ علم کی مجلس تھی سیکھنے اور سکھانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ جمع تھے آپ نے ارشاد فرمایا اس میں بیٹھ جاؤ یہ وہ چیز ہے یہ جو لرننگ ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور اس رات کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی بلکل ٹھیک ہے اچھا جی گلشن صاحبہ یہ بتائیے کہ مسنون عبادات جی جی کیا کیا ہے شبے قدر میں شبے قدر میں مسنون تو عبادات جیسے ذکر ہو چکا ہے کہ فرائض عبادات کے بعد مسنون عبادات میں نوافل ہیں قصص سے نوافل آپ تحجد بھی اس میں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر قیام اللیل جو اس رات کی بڑی فضیلت ہے قیام اللیل کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شبے قدر کو قیام اللیل کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اب اس قیام اللیل میں بھی ایک روح ہے وہ کس طرح سے ادائیگی ہو وہ صرف ایک آپ نے پرکٹس نہیں کرنی کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں بلکہ اس کی اندر کی روح ہے اور وہ کس طرح ہمیں صرف صالحین اور جو آئیما کے بار ہیں ان کے اسوا سے ہمیں پتا چلے گا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا معمول اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو آپ دن میں آلی مانا لباس پہنتے اور ایک آپ کی وجاہت تھی ایک آپ کا مقام تھا ایک وقار تھا لیکن آپ کے بارے میں روایات میں منقول ہے کہ جو ہی رات ہوتی اور خاص طور پر ایسی راتیں جو قدر والی راتیں ہیں جس میں شب قدر مکرم اور محترم ہے آپ اس رات کو رات ہوتی تو آپ غلام مانا لباس پہنتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور گریہ وزاری کرتے وہ قیام اللہل ایسا ہوتا کہ جس میں رب کی بارگاہ میں قرب کی اور رب کی بارگاہ میں آجزی اپنی پیش کی جاتی اور قرب کی تمنہ کی جاتی آپ فرماتے اپنے داڑی مبارک کو پکڑ کر کہ باری تالہ آج تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے اب ان کا مقام دیکھئے ان کا ایک علمی مقام بھی ہے ان کا ایک صوفیہ کی لسٹ میں ان کا نام بھی ہے مگر آپ ان کی اس عادت کو دیکھئے ان کی اس عسوہ کو دیکھئے تو ہمارے لئے اس میں بہت زیادہ نمونہ ہے کہ آپ اللہ کو پکارتے اور کہتے کہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور پھر یہاں تک فرماتے کہ باری تالہ ابو حنیفہ اگر قیامت والے دن بخشا گیا تو یہ بڑی تاجب کی بات ہوگی میں آپ نے آپ کو اپنے گناہوں کی اس کیفیت کو اپنے اوپر تاری کرتے اور اللہ کی رحمت سے پناہ مانگتے اللہ کی رحمت سے مغفر طلب کرتے تو یہی قیام اللیل کی وہ روح ہے جس کو ہمیں آج کی رات زندہ کرنا چاہیے اور معمولات بھی ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا وہ انتہائی بزرگ اولیاء کرام میں سے تھے آپ بھی اپنی رات کو جب قیام اللیل کرتے اور خاص طور پر شب قدر میں تو آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں گریہ کرتے باری تالہ تو میرے سفید داڑی کا حیارک تو آج کی رات جہاں ہمارے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اپنی مغفرت کا سمندر عروج پہ کیے ہوئے ہیں ہمیں وہی ہمارے لیے یہ بلکل سیکھ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس رات میں میرا سوال آپ سے بھی یہی ہوگا کہ شب قدر میں کوئی ایک کوئی ایسی عبادت جو فرض کر دی گئی ہو کہ شب قدر میں جیسے یہ تاک راتے ہیں ہم تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں جو تاک راتے آتی ہیں اس میں کوئی عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض بھی کی ہے مسلمان پر جی اس میں نتاشا جو فرائز نمازیں ہیں وہ وہی ہیں جو ہم عام زندگی اور عام عامولات میں اس کے لیے کوئی مخصوص فرض کے درجے پر نہیں مسنون کے درجہ پر ہیں نوافل کے درجہ پر ہیں اور واجبات بھی آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں مگر اس کو آپ نے جیسے ذکر کیا میری بہن نے بھی کہ تین حصوں میں آپ آئیمہ کرام کا معمول ہے حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ آپ تین حصوں میں تین حصوں میں آپ کر سکتے ہیں اس میں ایک حصہ آپ قیام اللیل یعنی نوافل کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ آپ ذکر اذکار کے لیے کر سکتے ہیں اور ایک حصہ آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ مختلف روایات ہیں اور مختلف طریقے سے آپ شب قدر کو کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے میری جو سجیشن ہوگی کہ آپ کی دل کی اور آپ کے اندر کی کیفیت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ کو پکارتے ہیں کیونکہ مغفرت ہے یہ تو نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی نیت جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہوگی جتنی صاف ہوگی جتنی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں کوئی ایسی عبادت فرض نہیں کی مسلمان پر فرض تو وہی نمازیں ہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد قرآن پاک میں بار بار جو چیز مسلمانوں کے لیے کہی گئی وہ توبہ اور استغفار کا کہا گیا اور اس رات کی جتنی ہم نے دعائیں بھی آپ کے سامنے شیئر کی ہیں ناظرین سے ان میں بھی توبہ کے بارے میں حکم آیا ہے کہ اس رات میں اللہ سے مغفرت طلب کرو اس کی وجہ کیا ہے نتاشا کہ اللہ رب القریم جو ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرما کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا تو آج کی رات تو اس کے کرم اور فضل کے خزانے وہ لٹانے کو بے قرار ہے تو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تو آج کی رات اللہ وہ منزل طلب کرنے والے کوئی خود دھونڈ رہا ہے اور پھر اپنے جبریلی امین کو بھیجا فرشتوں کی فوج کو بھیجتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو اس رات میں وہ اللہ کی رحمت دھونڈتی ہے کہ کاش کوئی کھڑا ہو کر میری عبادت کر رہا ہو کوئی بیٹھ کر کوئی لیٹ کر تسبیح کر رہا ہو کسی بھی حال میں ہو اور نتاشا یہاں پر میں ایک اور عبادت کے بارے میں ضرور تذکرہ کروں گی جو مجھے بہت مرغوب ہے وہ ہے صلاة و تسبیح جو ہم خواتین اکثر کرتے ہیں جی بلکہ میں یہ آپ سے پوچھنے والی تھی کہ صلاة و تسبیح کا ایک طریقہ بھی ذرا آسانی کے لیے بیان کر دیجئے اور اس کی اہمیت بھی بیان کر دیجئے اس کی اہمیت میں حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرا عمتی جو ایک مرتبہ صلاة و تسبیح پڑتا ہے اس کے صدقے میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں چاہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اور یہ اتنی آسان ہے 40 منٹس لگتے ہیں مشکل سے اس میں اور 40 منٹس میں اگر پچھلی ساری عمر کے گناہ معاف ہو جائیں تو کیا ہی چاہیے اس کا طریقہ بہت آسان ہے اس میں ایک تسبیح پڑی جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر سب سے پہلے آپ چار رکعت نماز نوافل کی نیت کرتے ہیں پھر سنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑی جاتی ہے پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر رکو میں 10 مرتبہ پھر کھڑے ہو کر پھر سجدے میں پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ اور اسی طرح ہر رکعت میں ایک خاص چیز جو اس میں خیال رکھنے کی ہوتی ہے جو کہ عمومن لوگ خیال نہیں رکھتے غیر موقع دا سنتیں اور نوافل جو چار رکعت ایک سلام سے پڑھے جاتے ہیں ان میں اتحیاتوں کے بعد درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے اور رب جاللی پوری پڑھی جاتی ہے صرف سلام نہیں پھیرنا ہوتا پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر سنا پڑتے ہیں اسی طرح سے جیسے ہم عام نماز شروع کرتے ہیں لیکن اس میں اسی طرح سے اللہ اکبر کرنے کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے تو اس طرح سے یہ چار رکعت مکمل کی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل بیان کر کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ میں بہت گناہگار ہوں اور پھر جو ہم آج کی رات دعا کی بات کر رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ میں دعا تو مانگ رہی ہوں کہ ربنا ظلمنا انفسانا اور دھیان میرا کہیں اور ہے تو دھیان کے ساتھ ہمیں دعا مانگنے چاہیے دعا سے میں آپ کو کہوں گی کہ دو منٹ ہے دعا آپ آج کروا دیں آج تو میں دو منٹ کی کراؤں گی لیکن جب ہم کلوزنگ آف رمضان کریں گے پھر ہم لمبی دی تیر دعا کریں گے یہ بادہ ہو گیا میرا آپ سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین احتناسترات و مستقیم سراعت الذین انعمت عليهم اللہم اینکا فو من کریم تخوبہ نهایو شکریہ ربنا آتنا في الدنیا حسناتا وفی الاخیراتی حسناتا وقنازاب النار ربنا زلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین رب جعلی مقیم السلاة ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یا ارحم الراحمین اللہم انکا ففن کریم تویب لفا فاعفو اننا یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعطوب الی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعطوب الی اللہم آئینی على ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک یا ارحم الراحمین ہم سب کی آج کی رات کی تمام عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم کرم اور فضل فرما سب بیماروں کو شفائی کاملہ اور آجلہ نصیب فرما سب بے روزگاروں کو حلال وفر آسان رزق اور روزگار اتا فرما اے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح زندگی والی اولاد اتا فرما امت مسلمہ جہاں جہاں مشکل پریشانی مسئبت میں ہے اس پر رحم کرم اور فضل کر دے مقدر کی سختیاں دور فرما دے اے اللہ کریم آج کی رات کے صدقے تمام بلائیں آفات مسئبتیں پریشانیاں سب اے اللہ جس جس کے گھر میں دل میں جو کجی ہے پریشانی ہے اس کو دور فرما دے اے اللہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما کے آسانیاں اتا فرما راحتیں اتا فرما اور آج کی رات کسی مومن مسلمان کو اپنی رحمت سے بخشش سے اور اپنی جنت سے اے اللہ دور نہ رکھنا یا اللہ سب کی جھولیاں بھر کے سب کی مرادیں پوری فرما یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا پکا سچا امتی بنا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروع محبت اور لا محدود وفاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما ہم تمام خواتین کو صالحات امت بنا اور سیدہ کائنات فاطمت الزہرار رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزیں بنا اے اللہ کریم ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم یا ارحم الراہمین یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت یا ما یاسفون والسلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ اللہ محمد الرسول آمین اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسپیشن کا وقت اقتدام تک پہنچتا ہے کل آپ سے دوبارہ رحمت نمزان افطار ٹرانسپیشن میں ملاقات ہوگی اپنا تب تک بہت سارا خیال رکھی خدا حافظ